بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل اکرام حربل ٹیوب تو ناظرین میں اپنے چینل پر آپ کو خوش شامدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین ہم بستری کرنے کے کتنے دن بعد جو حمل ہے وہ کنسیو ہو جاتا ہے اور پرنینسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کب پوزیٹیو آتا ہے یعنی کہ کب آپ کو اپنا جو ٹیسٹ ہے پرنینسی کا کرنا چاہیے اکثر خواتین کمنٹ سیکشن میں جس سوال پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے شہر کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے تو اس کے بعد دو یا تین دن میں ہم نے اپنا پرنینسی کا ٹیسٹ کرنا ہے کیا کہ وہ کنفرم آ جائے گا کیا کہ دو تین دن بعد پرنینسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آئے گا کہ نہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اس بات پر ہے تو آپ کو کب اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے سکپ کیپ غیر ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کہیں لیے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کرام اور بلٹیو پر پہلے دفعہ وزٹ کریں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو بھی پریس کر لینا ہے تک کہ آنے والی ویڈیو آپ کو پروپرلی سب سے پہلے مل گئی کریں اگر ویڈیو اچھی لکھے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی دئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یعنی آپ میاں بیوی آپس میں ملے اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک یا دو دن بعد تین دن بعد ہی آپ اپنا ٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں تو پرنگنٹسی کا ٹیسٹ آپ کا پوزیٹیو آ جائے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ پرنگنٹ ہونا ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا مہواری کا جو سائیکل ہے اٹھائیس دن کا ہے تیس دن کا ہے تو اس کو ہم نے تین عصر میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے جو پہلے داست دن ہوتے ہیں یا پھر ایسا کریں کہ جو مینسز ختم ہونے کے بعد اگلے جو چار پانچ دن ہوتے ہیں ان کے دوران آپ ملاب کریں تو پھر بھی آپ جو انا حمل ٹھہرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ سپریمز تو ہوتا ہی ہے لیکن سپریمز کے ساتھ فیمیل کی ایک کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ ان دنوں میں نہیں بنتا تو ایسا جو انا نہیں ہوتا اس لئے مہواری ختم ہونے کے جو چار پانچ دن ہوتے ہیں ان میں پرگنینسی ٹھہرنے کے جو چانسز ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں اسی طرح ہی آخری داست دن جو ہوتے ہیں یعنی کہ مہواری آنے سے پہلے کا جو ایک ہفتہ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ ہم بھی اس طرح کرتے ہیں تو تب بھی ہم الٹھہرنے کے جو چانسز ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ ایکز تو جو انا بنا ہی نہیں ہوتا وہ بن کر چاہے ضائع ہو گیا ہوتا ہے یا پھر فرٹیلائز ہو گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے سائیکل کا میڈ ہوتا ہے درمیان والے جو داستین ہوتے ہیں ان کے اندر ہی آپ کا ایک بنتا ہے اور فیمیل ایک کی لائف صرف چوبیس کھنٹے کی ہوتی ہے صرف اور صرف چوبیس کھنٹے تک ایک زندہ رہتا ہے اگر آپ ان چوبیس کھنٹوں میں ملتے ہیں تو میل سپرنگز ایک کے ساتھ مل کر جانا آپ کی پرنینسی کو کنسیب کر دیتا ہے تو جانا آپ کا ایک اگر ضائع ہو گیا ہے تو پھر آپ کو مزید ایک ماہ تک کا انتظار کرنا پڑے گا اور اگلے ماہ میں پھر آپ دوبارہ ایک بنے گا تب ہی آپ کی پرنینسی کنسیب کر سکیں گے اگر آپ کو اوویلیشن ایک کے ڈیز میں اگر آپ کا ایک بنتا ہے فرٹائل پیرڈ کا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اپنے پارٹن کے ساتھ ان دنوں میں ملابکار لیتی ہیں تو سپرنگز اور ایک آپس میں مل جاتے ہیں تو چوبیس کھنٹے کے اندر اندر ایک فرٹائل ہو جاتا ہے تو پھر فوراں سے ہی آپ کی پرنینسی کنسیب نہیں ہوگی ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آئے گا ابھی پرنینسیب کو تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ فلیپینٹ چوب کے اندر آپ کا ایک ہوتا ہے تو وہاں تین دن تک وہ ایمبریو کو گروہ کرتا ہے پھر پانچ دن تک وہاں سے نکلنے میں وہاں ٹیوب سے نکل کر آپ کی یوٹرس میں آنے میں اس کو پانچ چھ دن لگ جاتے ہیں پھر بچے دانے کی دیوار کے ساتھ انپلانٹ ہوتا ہے جھوڑتا ہے تب جا کے صحیح معنوں میں آپ کی پرنینسی کنسیب ہو جاتی ہے تو آپ کب جو اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ کئی خواتین کے پریڈ کی دیٹ جوتی ہے وہ مس نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنا ٹیسٹ کرنے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ کا تب جو اینا ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے سائیکل کی دیٹ گزرتے ہوئے اس کو آٹھ دن ہو جائیں پھر آٹھ دن بعد آپ اپنا ٹیسٹ کریں تب تک جو آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے بن جاتے ہیں تب آپ کی جو پرنینسی کا ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ